ایک رات گلی اور بلی اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے گرمیوں کا ٹائم تھا لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی رات کے قریب دو بجے تھے گلی بلی کو بلڈی میری کی سٹوری سنا رہا تھا لیکن گلی یہ نہیں جانتا تھا کہ بلی دی سٹوری کو سننے کے بعد بلڈی میری کو بلانے والا ہے اور وہ اس کے زندگی کی آخری رات ہونے والی ہے تو یہ تھی بلڈی میری کی کہانی سمجھ میں آئی تمہارے رات میں دو بجے باثروم میں کنڈر جلا کر شیشے کے سامنے گھڑے ہو کر اس کا نام نہیں لینا چاہیے وردہ وہ آ جاتی ہے کون بلڈی میری ہاں بلڈی میری اور پھر وہ اس کو مار ڈالتی ہے جس نے اس کو بلایا ہے ہٹ اب ایک کتاب میں لکھا ہے جھوٹ تھوڑی نہ بول رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی پتہ چل جائے گا تمہاری جھوٹی کہانی کا مہمبتی لے کر باثروم جا کر بلائیں گے اسے اور اگر بلڈی میری نہ آئی تو یہی مہمبتی تمہارے نیچے سلوڑا دیں گے ابے ہم تھوڑی نہ اس کی ذمہ دالی لے رہے ہیں آئے چاہے نہ آئے جو کہانی میں لکھا تھا وہ بتا دیا ہم نے ابے گلی تم بھی چلو گئے کیا میرے ساتھ ارے یار گلی ابھی تمہیں کیا بتایا تھا کہ اکیلے کرنا ہے کسی کو ساتھ ملے کے نہیں جانا ہے اگر ڈر لگ رہا ہے تو نہ کرو بھائی تم خود ہی تو گئے ہو ہمیں تھوڑی بھیجائے تمہیں گلی ادھر بے پو باہر تو کوئی چھلکانی نہ کرنا نہ کوئی آواز دینا ٹھیک ہے ہمیں گلی بھیجائے تمہیں بھیجائے ہمیں گلی بھیجائے تمہیں آئے شکریہ جاہ بھیجائے کسی کو ساتھ کسی کو ساتھ جاہ نیک بلڈی میری بلڈی میری بلڈی میری بلڈی کنٹا مار دیں گے تمہارے ہم کتو کرتے نہیں ہوں دوسرا کر رہا ہے تو اسے ڈڑا رہا ہے وہ اللہ گئیں گے نیچے چھپے ہوئے وہ دیکھ لیا ہے اٹھو اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے جاؤ تھوڑی دیر بعد آنا لڈی میری لڈی میری لڈی میری ہٹ لڈی میری لڈی میری لڈی میری ہاں گلی نے کہا تھا کہ یہ مت کہنا آئی سٹول یور بیبی یہ کہہ کر دیکھتا ہوں لڈی میری bloody mary bloody mary موسیقی موسیقی